زیتون کے پودے کی شاختراشی پودے میں سے مناسب ہوا اور روشنی کا گزر ہونا اور پودے کو جھاڑی بننے سے روکنا ہے زیتون کے وہی پودے اچھی پیداوار کرتے ہیں جن کی شاختراشی کا مناسب خیال رکھا جاتا ہے زیتون کے پودے کی شاختراشی اس کی عمر اور ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے عموماً زیتون کی شاختراشی کا عمل دسمبر میں کیا جاتا ہے شاختراشی سے پہلے تمام اوزاروں کو تین سے چار فیصد بلیج کے محلول میں ڈبو کر جراسیم سے پاک کیا جاتا ہے اور ہر پودے کی شاختراشی شروع کرنے سے پہلے یہ عمل دہرایا جاتا ہے تاکہ اگر کسی پودے پر بیماری کے جراسیم موجود ہوں تو دوسرے پودوں پر منتقل نہ ہو ابتدائی شاختراشی نیا پودہ باغ میں لگانے سے پہلے ہی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی تنے پر قائم اور بلکل سیدھا ہو اگر ایسا نہیں تو پودہ لگانے کے بعد بنیادی تنے پر تین سے چار متوازن شاخیں رکھ کر دیگر غیر ضروری تنے اور شاخیں مکمل طور پر کارتی جائیں تاکہ پودہ مناسب شکل و صورت اختیار کرے زیتون کے ایک سے دو سال کے پودے کو شاختراشی کے ساتھ ساتھ سہارے کی بھی ضرورت ہوتی یہ سہارا پودے کو سیدھا رکھنے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے اس کے لیے پلاسٹک کا پائپ یا فائبر یا ایسی چیز جس سے دھیمک جو ہے وہ پودے کو نقصان نہ پچائے وہ استعمال کی جاتی ہے اس سے پودہ سیدھا رہتا ہے ایک زیتون کے پودے پہ تین سے چار شاخیں کافی ہیں ہوا اور روشنی جو ہے وہ اچھی طرح پودے کو ملتی ہے اور شاخوں کا آپس میں بھی ایک دوسری کے اوپر سایا جو ہے وہ نہیں پڑتا اور یہ شاخیں جو وی کی شکل میں یا کلدان کی شکل میں یا دو سے دس گڑی کے سوئیوں کی طرح کی ہیں یہ اس شیپ میں پودہ آج ہے اور یہ اچھی پیداوار دے سکے دو سے چار سال کے پودوں کی شاختراشی دو سے چار سال کے پودے کی شاختراشی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ پودہ صرف ایک مرکزی تنے پر کھڑا ہو اس مقصد کے لیے زمین سے ڈھائی سے تین فٹ تک کے مرکزی تنے کو تمام شاخوں سے پاک کر دیا جاتا ہے صرف انہی شاخوں کو پودے پر رہنے دیا جاتا ہے جن کی مماسلت گھڑیال کی ان سوئیوں کی طرح ہو جو دو اور دس پر ہو اور پودے کی ان تمام شاخوں کو کاٹا جاتا ہے جو زمین سے منسلک حصے سے نکل رہی ہو تمام بڑی شاخوں کو کاٹنے کے بعد کٹ کی جگہ پر پھپوند کچھ زہر کا لیپ کیا جاتا ہے تاکہ جراسیم اور پھپوندی پودے کے زخم کے ذریعے پودے میں داخل نہ ہو پودے کی شاخوں کو مناسب چھتری بنانے کے لیے تین فٹ تنے سے اوپر ان تمام شاخوں کو کاٹا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو کروس کریں یا جھرمٹ بنا کر نچلی شاخوں پر سایا کریں تاکہ تمام شاخوں کو مناسب روشنی اور ہوا میسر آسکے ہماری آب و ہوا کے مطابق زیتون کے پودے کو کانٹ چھانٹ کر کے گلدان یا وی کی شکل دی جاتی ہے شاخ تراشی کے عمل میں ایک تو یہ ہے کہ پودے کی خاص شکل دی جاتی ہے جن شاخوں سے پھال لینا ہوتا ہے ان کی طرف خوراک جو ہے وہ پودے کی تاکہ وہ چلی جائے جو زائع اور یا خوراک غیر ضروری شاخوں کی شکل میں ان کی طرف خوراک نہ جائے پودے کی شکل جو ہے آئندہ وہ وی شیپ یا گلدان کی شکل ہونے چاہیے ڈائی سے تین فٹ انچائی تک جو تنہ ہے اس سے منتخب شدہ شاخوں کو چھوڑ کے باقی شاخیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں شاخوں کا ایک دوسرے کے اوپر سایا نہیں پڑنا چاہیے جڑوں کے ساتھ جتنی شاخیں ہیں وہ یا تنے کے نچلے اس سے پر جو بھی شاخیں ہیں ان کو ہم روٹ سکرز کہتے ہیں تو روٹ سکرز کو کاٹنا بہت ضروری ہے تو یہ ایک وی اور پودے کے جو ہے گلدان کی شکل میں شکل بن جاتی ہے یہ ہم نے چھوڑ دی ہیں یہ ان شاخوں کو ہم نے منتخب کیا ہے اور باقی جتنی شاخیں ہیں ان کو ہم نے کاٹ دی ہے کاٹنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر بورڈیکس مکسٹر لگانا ضروری ہے تاکہ جو یہ زخم ہوئے ہیں پودے کے تنے اور شاخوں پر ان سے اس کو بیماری نہ لگے زیتون کے پھل دار پودوں کی شاخ تراشی شاخ تراشی کرنے والے افراد کے لیے لازم ہے کہ انہیں خام لکڑی یا غیر پیداواری شاخ اور پیداواری شاخ کے درمیان فرق اچھی طرح معلوم ہو زیتون کی شاخ کا وہ حصہ جس پر پھل لگتا ہے بچانے کے ساتھ ساتھ نئی نکلنے والی شاخ جس پر پھل نہ آنا ہو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ شاخیں جن پر اگلے موسم میں پھل آنا ہو شاخ تراشی کے عمل کے دوران بچائی جا سکیں اور غیر پیداواری یا خام لکڑی کی حامل شاخیں کاٹی جا سکیں وہ شاخیں جن پر پچھلے سال پھل لگ چکا ہو وہ غیر پیداواری شاخیں کہلاتی ہیں اور ان کا رخ یا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوگا اور پیداواری شاخ کی شناخت یہ ہے کہ وہ نرم ہوگی اور اس کا رخ قدر بلندی کی طرف ہوگا وہ شاخیں جو بہت زیادہ سہتمند نظر آئیں اور ان کا رخ بلکل سیدھا اوپر کی طرف ہو ان کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے ان کو وارٹر سپراؤٹس یا آبی گلے کہتے ہیں کیونکہ ان میں پھل لینے کی بجائے زیادہ پتے اور شاخیں نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ شاخیں درخت کی زیادہ تر طاقت استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے زیتون کے ایسے پودے جن پر پھل لگتا ہو ان کی شاخ تراشی نہائید ضروری ہوتی ہے ان پودوں سے ایسی شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جو پھل نہ دیں یا جو سوک گئی ہوں مزید یہ کہ پودے کی مرکزی شاخوں کی چھدرائی کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی اور ہوا پودے کی اندر تک سرائیت کر جائے شاخ تراشی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شاخ تراشی کا عمل اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف اور درمیان سے شروع کر کے باہر کی طرف آئیں شاخ تراشی اس حد تک کرنی چاہیے کہ لکڑی والی شاخیں کم ہوں اور پتوں والی شاخیں زیادہ ہوں شاخ تراشی کا یہ عمل عام طور پر دسمبر کے مہینے میں کیا جاتا ہے تاہم پھل کی برداشت کے فوراً بعد ٹوٹی ہوئی اور بیمار شاخیں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں زیتون کے جوان پودے جن پر پھل لگتا ہو ان کی باقاعدہ شاخ تراشی کرنے سے زیادہ پیداوار اور میاری پھل حاصل کیا جا سکتا ہے ہم نے اس کی شاخ تراشی بہت اچھے طریقے سے کی ہے یہ شاخ جس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہویا ہے یہ اندر کی طرف جا رہی تھی لہٰذا ہم نے اس کو کٹ کر پودے کا اندر والا حصہ جایا وہ کھول دیا ہے یہ شاخ پودے کے پھلاو میں اضافہ کر رہی تھی اس کو بھی ہم نے کٹ دیا ہے یہ شاخ جو نظر آ رہی ہے یہ بھی اس کا رخ پودے کے اندر کی طرف تھا اس کو کٹ کر ہم نے پودے کو کھول دیا ہے اوپر سے ہم نے کٹ کر پودے کی ایک انتہائی بلندی جو اس عمر کے پودے کے لیے ضروری ہے وہ رکھی ہے باقی شاخیں ہم نے کٹ دی ہیں ناظرین یہ شاخ دیکھیں اس کا رخ بھی اندر کی طرف تھا اس کو بھی ہم نے کٹ دیا ہے اور یہ اندر سے ہم نے اس کو کھول دیا ہے اس میں ہوا اور روشنی کی عام دورفت پہلے کی نسبت اب کافی بہتر ہو گئی ہے وہ شاخیں جن کو پچھلے سال پھل لگا تھا جو اس سال کٹنی ضروری تھی لیکن یہ ایک شاخ آپ کو بتانے کے لیے ہم نے چھوڑی تھی کہ وہ شاخیں جن کا رخ نیچے کی طرف ہو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال ان پر پھل لگا تھا اس سال اس پر پھل نہیں آئے گا تو لہٰذا یہ شاخیں یہاں سے کٹ دی جاتی ہیں یہ ہم نے کچھ کٹی ہوئی ہیں یہ ایک دو چھوڑی ہوئی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے تو ان کو کٹنا ضروری ہے یہ شاخیں جن کا رخ اوپر کی طرف سے اور تھوڑا سا جھکا ہوا ہو ان پر پھل لگتا ہے یہ شاخیں جو ہم نے چھوڑی ہیں اس پر انشاءاللہ پھال آئے گا جس کو توڑنا آسان ہوگا جس کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی زیتون کے وہ درخت جو بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہوں اور ان پر خام لکڑی کی مقدار زیادہ ہو جائے جو اس کی پیداوار میں کمی کا باعث بن رہی ہو تو ایسے پودوں کی عموما شاخ تراشی سے ان کی پیداوار کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ان میں غیر پیداواری اور پرانی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ پیداواری اور نئی شاخیں کم نکلتی ہیں یا بہت زیادہ بلندی پر نکلتی ہیں جہاں پر سپری اور دیگر کاشتی امور اور پھل کی برداشت وغیرہ کی انجام دہی بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسی صورت میں درخت کے مرکزی تنے کو زمین سے تین فٹ اونچائی سے کاٹ دیا جاتا ہے کاٹنے کا یہ عمل تیز آری سے سرانجام دیا جاتا ہے یاد رہے کہ آری کا استعمال کرنے سے پہلے اسے فپوند کش محلول سے اچھی طرح دھولیا جائے تنہ کاٹنے کے بعد کٹی ہوئی سطح کو ساف کر کے فپوند کش زہر کا لیپ کر دیا جاتا ہے تاکہ بیماری کے جراسیم پودے میں داخل نہ ہو سکے ایک درخت کی کٹائی کے بعد دوسرے درخت پر جانے سے پہلے آلات کو اچھی طرح فپوند کش محلول سے دھولیا جائے تین سے چار ماہ کے دوران نئی شاخیں کاٹے ہوئے تنے پر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تنے کے حجم کی مناسبت سے پانچ سے سات سہتمند شاخیں جو کہ مناسب زہویہ بناتی ہوں کا انتخاب کر کے باقی شاخوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ پودے کی پوری خوراک منتخب کردہ شاخوں کو ملے اور وہ جلدی پھل کے لیے تیار ہو جائیں یہ آپ کو اس درخت پر مختلف جو ہے اس کے تنے کاٹے ہوئے نظر آئیں گے یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم زیتون کے ان پودوں کو جن کی پیداوار کم ہو جاتی ہے ان کی ہم پیداواری صلاحیت کو بحال کا سکتے ہیں شاخ تراشی کے عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی لکڑی اور پتوں کو مختلف پیداواری عوامل میں استعمال کر کے خاطرخواہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے زیتون کی موٹی لکڑی سے کوئلہ بنا کر نامیاتی خاط میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بڑے اور بوڑھے غیر پیداواری درختوں کی لکڑی سے روز مرہ استعمال کے برتن مثلا پلیٹ، گلاس اور چمچ وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں زیتون کی یہ لکڑی مختلف قسم کا آرائشی سامان، مثلا گلدان، گھڑیال وغیرہ بنانے میں استعمال کی جا سکتی ہے شاخ تراشی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی باریک شاخوں اور پتوں کو خوشک کر کے زیتون کا کہوہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے پتوں اور ٹہنیوں کو زیتون کے کیمیائی مادے الیوروپین کے حصول میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے گران قدر عدویات بنائی جاتی ہیں جو کہ امراض دل، پتھوں اور امراض سینہ کی شفایابی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں زیتون کے کاشتکار، زیتون کی بھرپور پیداوار کے حصول سے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے بارانی ذریع تحقیقاتی ادارہ چکوال کے فون نمبر 0543-662001 اور 662004 پر رابطہ کریں اس کے علاوہ ادارہ کی ویب سائٹ www.barichakwal.agripunjab.gov.p کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں وادی زیتون منصوبے کے تحت منافع بخش کاروبار سے خوشحال کاشتکار کاشتکاروں کی عملی رہنمائی کے لیے ہما وقت سرگرمے عمل بارانی ذریع تحقیقاتی ادارہ چکوال، محکمہ ذرات، حکومت پنجاب